توقع کی جاری تھی کہ جب پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں گے تو سیاسی ادم استحقام کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل اور رحمان صاحب اور جو محمود اچھک زیجہ صاحب جیسے لوگ ہیں جو آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے آپ کو بڑا ساتھ دیتے تھے وہ بھی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بتائیں کہ اگر یہ سیاسی ادم استحقام اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنے نقصان دے ثابت ہوں گے جی گوندل صاحب بات یہ ہے کہ اختلاف ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ کس جگہ پہ نہیں ہے اختلاف تو ہر جگہ پہ ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر بند ایک اپنا برین ہے اپنے اس سے سوچتا ہے سوچ سے سوچتا ہے تو میرے حال سے کہ یہ جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں یہ وہ جلد میرے حال سے ختم ہو جائیں گے یہ اور پاکستان کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر تو نہ کبھی عرف آیا انہیں دیں گے اور ہماری حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو کام کر یا جس طریقے سے وہ لگئے ہوئے اپنے محنت پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیک دن جیسے یہ بچھڑے ہیں ویسے یہ واپس آپس میں مل بھی جائیں کیا مطلب پاکستان طریقہ انشاءاللہ آپ سے بچھڑے ہیں دوبارہ چاہیے ہیں نہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہی انہیں تو لیکن دیکھیں جب تک وہ ساتھ نہیں ملیں گے سیاسی ادمی استحقام تو اس طریقے سے رہے گا میرے حال سے انہیں تو اب ساتھ ملانے والی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی آگے کوئی نظر آ رہا ہے سین جو چیزیں ہو چکی ہیں لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ملیں نہیں آپ کو کس نے کہا ہم چاہتے ہیں رانہ سنولا صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہا ہے آپ کی جو لیڈرشپ اٹھ آپ وہ خود پیغامات کر رہی ہے کہ آئیں مفاہمت کا رفتہ اختیار کر رہے ہیں مذاقرات کر رہے ہیں جو لیڈر ہیں میں تو جو ہے لیڈر مانتی ہوں محمد نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو تو باقی تو ظاہری بات اپنے اپنے ہر طریقے سے وہ بات نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے علاوہ آپ کسی کے بیان کو کوئی حقیقت نہیں دیکھیں بیان ہر سیچویشن کے اوپر ہوتا ہے نا دیکھیں مجھے آپ نے یہاں پہ آکے کام میں آگئی ہوں تو میں نے اپنے پانٹ ویو سے بات کرنی ہے نا یہ بات نہیں ہے وہ بھی اپنے پانٹ ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے تو یہ غلط کی ہے نہیں اچھی بات ہے دیکھیں اگر آپ نے یکجہ ہو کے رہنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو میرے حال سے کوئی بری بات نہیں ہے پارٹیوں کے اندر بھی ہم سے لوگ گئیں ان کے لوگ ہمارے اندر آئے ہیں تو اگر پاکستان کی اچھائی کے لیے یا پاکستان کو اب چاہتے ہیں کہ وہ آگے جائے ہمارا ایک نام ہو پاکستان کے اندر اور باہر بھی ہمارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کا وہ کریں تو میرے حال سے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر بیٹھ لیا جائے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے کوئی پارٹی پر اس کے ساتھ اگر بیٹھ کے بات کیجئے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ہر انسان سنتا ہے گھر میں اختلاف ہوتے تو کیا ہم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے تو پھر اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اختلافات ہیں تو مذاکرات کا راستہ کھلا ہونا چاہیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جو آلات جس دانے پہ ہم کھڑے ہو سکے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو سلوشن کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے